بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تا عمر کر دے آنا مقادر بھرسا نہ کر دے آنا مقادر اللہ اکبر بے جاہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوم آگے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے حجرِ اسبد تیرا مقادر اللہ اکبر اللہ اکبر مانگی ہے میں جتنی دعا ہے منظور ہوگی مقبول ہوگی میزہ بے رحمت ہے میرے سر پر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نسألوکا یا بات مولا اللہ 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 لا اله اللہ اللہ والرحمن الرحیم المالک القدوس سلام المقمن المحمن العبيد الجبار الموت كبير السلام اللہ 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 موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رحمن الرحیم موسیقی 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 اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن 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 الرحیم موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحیم موسیقی 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 حبر آرے سار خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں بہارا کروں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے بھولیں آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے فرسا ساگل یا الہ بھول مرکی سید عبر آرہ ساہر بسم اللہ محمن محیم یا سیدیت یا عمر یا عثمان یا غیدر رفتہ شرکل خیرابر یا شاہدیر یا شکر یا سیدیت یا عمر یا عثمان یا غیدر دفعہ شرکل خیرابر یا شبید یا شبر یا سیسید یا عمر یا عثمان یا حیدر دفعہ شرکل خیرابر یا شبید یا شبر دوان اللہ تعالیٰ لیل مئی بسم اللہ آخر محمد رحیم یا حضرت سلطان شید سید شاہ عبدالقالدینانی شیئل اللہ المدر یا حضرت سلطان شید سید شاہ عبدالقالدینانی شیئل اللہ المدر یا حضرت سلطان شید سید شاہ بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حضرت شیخ محیدین مشکل خوشاب الخیر بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی یا غوثِ عظم نہ سگی دالو نظرِ کرم سرکار اپنے مقتوں پر اکبار ہم نے آس خیلالائی کھڑی دیر سے زمینہ ہم نے جو لی ہے خیلالائی کھڑی دیر سے صلی اللہ محمد رحیم کیا حضرت بہت اغسطہ تیزن اللہ علیہ وآلہ یا حضرت بہت اغسطہ تیزن اللہ علیہ وآلہ یا حضرت بہت اغسطہ تیزن اللہ علیہ وآلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خود یدیر شاہ جینا خود یدیر شاہ جینا خود یدیر شاہ لیلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم توفی لے غزرات داستگیر بشمات داستگیر توفی لے غزرات داستگیر بشمات داستگیر توفی لے غزرات داستگیر بشمات داستگیر بشمات داستگیر جو رک و بل میں بڑی 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 پھی لے غزرات داستگیر توفی لے غزرات داستگیر بشمات داستگیر بشمات داستگیر سلام اللہ الرحمن الرحمن اللہ قرآن پاک کا ابرشاد ہے سور نور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مسلمان عورتوں کو حکم دو مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں بناو سنگھار نہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مشکاہ شریف کی حدیث ہے حضرت حسن سے مروی اللہ لانت کرے دیکھنے والے پر اور اس پر جو دیکھی جائے سنمانوں لانت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ رحمت سے دوری پس جو دیکھنے والا اور جو دیکھی جائے ان دونوں پر اللہ کی لانت اس سے مراد یہ ہے کہ وہ دونوں اللہ کی رحمت سے محروم ہیں حضرت امی خلال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں آپ نے اپنے چہرے پر نکاب ڈالا ہوا تھا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھ رہی تھی اس حالت میں کہ جبکہ ان کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا تھا آپ اندازہ کریں انہیں بھی علم ہو چکا تھا کہ بیٹا شہید ہو چکا ہے آپ غور کریں کہ ان کی بیتابی کا سما کیا ہوگا لیکن اس حال میں بھی چہرے پر نکاب ڈالا ہوا ہے اس اسنا میں کسی نے سوال کیا کہ آپ نے اس حال میں بھی پردہ کیا ہوا ہے تو کیا خوب جواب دیا سنہرے الفاظ سے لکھا گیا یہ جواب فرماتی ہیں میرا بیٹا گیا تو کیا ہوا میری حیاء تو نہیں چلی گئی مسلمانوں بے پردگی کو اتنا ناپسند کیا گیا ہے اتنا ناپسند کیا گیا ہے کہ فرمایا بناو سنگھار کر کے غیر مردوں کے سامنے آنے والی عورتیں منافقوں کی طرح ہیں کنزل عمال شریف کی حدیث منافقوں کی طرح ان عورتوں کو فرمایا گیا کہ جو بے پردہ مردوں کے سامنے آتی ہیں اور فرمایا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کہ برکہ برکہ بھی اگر کوئی ایسا پہنے کہ بال کھلے ہوں تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فرمان کہ بال اگر غیروں کے سامنے کھلے آگ کی کینچیوں سے عورت کے بالوں کو جلایا اور کٹا جائے گا سلمانوں پردے کے حوالے سے بڑے سخت فربودات ہیں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنی عورتوں کو بے پردہ حالت سرے راہ لے کر نکلتے ہیں چاہے نکلنے والے باپ ہوں بیٹے ہوں شہر ہوں فرمایا جو بے پردہ اپنی عورتوں کے ساتھ نکلتے ہیں وہ بے پردہ عورتیں تو گناہگار ہوں گی ہوں گی جو ساتھ چلتے ہیں ان کے لیے بھی ہر دس قدم پر جہنم میں ایک گھر بنایا جائے گا جہنم میں ایک گھر بنایا جائے گا اور مسلمانوں آج ہم میں سے ہر ایک شخص پریشان ہے کسی نے کسی پریشانی مبترا ہے خیر کا متراشی ہے لیکن خیر سے ہم دور ہیں اور خیر مل بھی کیسے سکتی ہے کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ حیاء نہیں لاتی مگر خیر کو حیاء اور ایمان ایک ساتھ ہیں اور جب ایک ان میں سے اٹھ جاتی ہے تو دوسری بھی اٹھ جاتی ہے یعنی حیاء چلی جاتی ہے ایمان جاتا رہتا ہے حیاء چلی جاتی ہے خیر چلی جاتی ہے مسلمانوں یہ سب کچھ سمجھنے کے بعد بھی ہماری عورتیں اگر دوسروں کے دیکھا دیکھی اپنی زینت غیروں کے سامنے لانے سے نہ بچیں تو پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا صاف ارشاد ہے کہ پھر جب وہ بے شرم ہو جائے تو پھر جو چاہے کرے جو بے شرم ہو جائے تو جو چاہے کرے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے ایک بار فاطفت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا سے یہ سوال کیا اور فاطفت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی لخت جگر ہیں خاتون جنت ہے انہوں نے جواب دیا حضرت علی نے وہ جواب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو سنایا نبی علیہ السلام بڑے خوش ہوئے سوال کرتے ہیں مولا علی کہ عورتوں کے لیے سب سے بہتر بات کیا ہے انہوں نے جواب دیا نہ وہ غیر مرد کو دیکھیں نہ غیر مرد انہیں دیکھیں غیر مرد نہ انہیں دیکھیں نہ وہ غیر مردوں کو دیکھیں مسلمانوں اس حوالے سے ایک مسئلہ یہ بھی سماعت فرما لیجئے کہ جس طرح مردوں کا عورتوں کو دیکھنا حرام ہے اسی طرح عورت کا بھی مرد کو دیکھنا حرام ہے ام المقمنین ولی حدیث جو عمر بن ام مکتوم کی موجودگی میں جو معاملہ ہوا تھا آپ نے اکثر سنا ہوگا عالی حضرت علی رحمہ اس حدیث سے یہی مسئلہ خاص کرتے ہیں عمر بن ام مکتوم موجود تھے ام المقمنین کی نظریں ان کی طرف اٹھیں سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے ان کا چہرہ پھیر دیا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہیں مصطفی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ تو نابینا ہیں مگر تم تو نابینا نہیں قیامت کے دن اس آنکھ میں پگلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا اور بھیانک ناک عذاب ہوگا اس کے لیے کہ جو غیر محرم کی طرف آنکھ اٹھائے بڑی بدقسمتی ہمارے لیے اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج قبعہ پوش اور ان کے وارض بھی مخلوط مجمع میں جا کر تالیوں اور سیٹیوں کی گھونج میں تبلیغ اور ذکر و نات کے نام پر گناہوں میں ملوث ہیں اور عوام کے لیے ایک بڑی بری راہ چھوڑ کر جا رہے ہیں ٹی وی کے جسے ہر گھر کی زینت بنایا گیا ہے افسوس کہ مرد اس میں عورتوں کو ملاحظہ کرتے ہیں عورتیں مردوں کو ملاحظہ کرتی ہیں کہا جاتا ہے کہ جی یہ پردہ جو ہے وہ صرف تقویٰ کا نام ہے اور پردہ جو ہے وہ دل کا ہونا چاہیے بلکہ پچھلے دنوں ایک بدبخش شخص نے جو نام لہاد مذہبی سکولر ہے اس نے یہ تک بقواس کر دی کہ اگر اللہ اور رسول کا خوف دل میں ہے تو پھر یہ دھپٹا شپٹا جو ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں لا حاولہ ولا قوتہ اللہ باللہ قرآن مجید کی نصوص ہیں کھلی حدیثیں ہیں پچھپن حدیثیں میں اس وقت بیان کر سکتا ہوں کہ جو چہرے کے پردے کے حوالے سے ہیں اور یہاں صرف چہرے کا پردہ نہیں بلکہ سر سے دھپٹے کا بہنکار کیا جا رہا ہے کھلی الفاظ ہے مصطفیٰ قریب علیہ السلام کے بال چھپانے کے حوالے سے تو بالکل واضح اور کھلی الفاظ ہیں کہا جاتا ہے کہ جی دھپٹہ شپٹہ اس کی ضرورت نہیں اگر خوف خدا موجود ہے لانت ہو ایسے شخص نہ روز کے قول پر جب وضاعت طلب کی گئی تو کہتے ہیں کہ جی یہ تو تقویٰ ہے بابا تقویٰ تو اس بات کا نام ہوتا ہے کہ فرائض اور واجبات کی ادائیگی کے بعد جو مستحف کام ہیں مستحسن کام ہیں مندوب کام ہیں مباہ کام ہیں ان پر بھی عمل کیا جائے اور جو اس حوالے سے نہیں ہے اس سے بچا جائے یہ تو فرض ہے پردہ تو فرض ہے چہرے کا پردہ سر کا پردہ یہ تو فرض ہے اور تقویٰ تو اس کے بعد کی بات ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر خوف خدا ہے تو دھپٹے شپٹے کی ضرورت نہیں لانت ہو ایسے قول پر اس قول کے کہنے والے پر اللہ تبارکترہ توفیق اتا فرمائے مسلمانوں پردہ اس کو لازم کرلو اور جو باتیں بے پردگی کی طرف انگیخت کرتی ہیں بے پردگی کی طرف آپ کو لے جاتی ہیں اور جس سے بے پردگی پھیلتی ہے اور جس سے بے پردگی کے فیشن کو پڑوان چڑھا جاتا ہے مسلمانوں اس گندے آلے اور ٹی بی سے بھی بچو کہ جو بے پردگی لاتا ہے اور پھر یہ کہ بے پردگی کے حوالے سے وہ بے پردگی کی فیور میں عجیب عجیب باتیں کی جاتی ہیں موڈرن نام نیہار سکولر اور ایسے کہ جنہیں دین کا کوئی واسطہ نہیں وہ آ کر یوں بیان کرتے ہیں کہ پردگی کوئی ضرورت نہیں پردگی کوئی احمد نہیں چہرے کا کوئی پردہ نہیں اللہ تبارک و تعالی ایسے فتنے سے محفوظ فرمائے مسلمانوں دعائیں قبول نہیں ہوتی اگر بے پردگی ہے اگر بے پردگی ہو تو دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہم دیکھیں مذرگوں کا حال دیکھیں تو پردے کی اتنی اہمیت ہے اور ان کا ایسا ایمان ہے اللہ اوپر کیسا کامل ایمان ہے کہ خواجہ نظام الدین علی رحمہ ایک بار ایک دھاگے کو اپنے سامنے رکھ کر یوں دعا کرتے ہیں کہ مولا بارش کو برسا دیں اس دھاگے کے صدقے میں اور فوراں موسطہ دھار بارش شروع ہو گئی ہے لوگوں نے پوچھا کہ حضور اس دھاگے کی کیا خاصیت ہے کہ جس کے توصل آپ نے دعا کی ہے اور بارش بھی فوراں شروع ہو گئی ہے جیسے انتظار کر رہی ہو اس دھاگے کے توصل کا تو فرماتے ہیں کہ یہ میری اس ماں کے دھپٹے کا دھاگہ ہے کہ جس ماں کے چہرے کو کبھی نام احرم نے نہیں دیکھا اللہ اکبر پردہ اتنی بڑی اہمیت کا حامل ہے اور پردہ اتنے بڑے عجر کا موجب ہے اور پردہ اتنا اہمیت کا حامل ہے دعاوں کی قبولیت کے لیے کہ جس آرد نے پردہ کیا ہو اس کے دھپٹے کے ایک دھاگے کے توصل سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لیتا ہے یہ ہے بزرگ یہ ہے علماء یہ ہے مشاق یہ ہے دین یہ ہے مذہب جس کی اصل صورت اور جس صورت کو بگاڑ کر اور توڑ موڑ کر اور مسخ کر کے جو ٹی وی پر پیش کیا جا رہا ہے مسلمانوں یہ دین نہیں ہے یہ شریعت نہیں ہے اگر کوئی فرفر قرآن مجید پڑھتا ہے یا حدیثوں کے حوالے فرفر دیتا ہے یا اگر وہ قرآن مجید کھول کر تفسیر شروع کر دیتا ہے تو کسی گلوکار کے اور کسی کھلاری کے اور کسی اکٹر کے قرآن مجید پڑھ دینے سے ہرگز یہ مجھ سمجھنا کہ دین اس کی زبان سے نیچے بھی ہترا ہے دین اس کی زبان سے نیچے نہیں ہترا یہ صرف اکٹر ہے یہ صرف اداکار ہے یہ صرف لفظوں کی کھلاری ہیں اور دین کا ان سے کوئی تعلق نہیں چاہے اگرچہ کبے شبے والے اور مولوی بھی نے اسکولر کہے اور دیندار کہے ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو توفیق اطاف فرمائے حیاء کی توفیق اطاف فرمائے ہماری عورتوں کو پردے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہم مسلمان مردوں کو آنکھوں کا پردہ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آئیے محبت کے ساتھ یاسین شریف کی طرح سبھات کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمل المرسلین على سراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنزر قومم ما انزر آباؤں فهم غافلون لقد حق القول على اکثریم فهم لا یؤمنون اننا جعلنا فی عناقی مغلالا فہی لالالقان فهم نکمحون وجعلنا من بين ایدیهم سدا ومن خلفهم سدا فاقشیناهم فهم لا یبسرون وسواء عليهم انجرتهم ام لم تنزرهم لا یؤمنون انما تنزر من اتبع الذكره وخشی الرحمن بالغیب فمشروا بمغفرته واجل كريم انا نحن نحن نحی الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء اقصیناه فيما من مبین واضرب لهم مثلا اصحاب القرية از جاء المرسلون اذا سلنا اليهم اطنین فکذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا اليكم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل رحمن من شيء من شيء انتم لا تكذبون قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبین قالوا انا بغیرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم ائن ذكرتم بل انتم قوم مسرفون وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم هتدون وما لي لا اعبد الذي فضرني بيليه ترجعون ها اتخذ من دونه يا لئة الايردن الرحمن بذر الله بذر الله دغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقدون اني اذا لفي ضلال مبین اني اامنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين ان كانت الله صيحة واحدة فاذا هم خامدون يا حسنة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستازعون ألم يروا كما هلقنا قبلهم من القدور انهم اليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محدرون فآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جناد من نخين وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره ومعاملة ويديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزمان كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون فآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تدري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك الأرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولليل سابق النهار وكل في فلك يصبحون وآية لهم أننا حملنا ذري يدهم في الفلك المشكون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتان لاحين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما دأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معردين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال قال الذين كفروا للذين آمنوا للذين آمنوا وندعوا من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا البعض إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخسمون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفح في الصور فيداهم من الأجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا بيلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما معظر رحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محدرون فاليوم لا تذلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في إذلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو ظممين وعن يعبدوني هذا سراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقدون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسنوها اليوما ما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم أيديهم وتشهدوا رجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاسنبقوا السراط فأنا يبصلون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما جنبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين ينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعاما فهم لها مادكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محدرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسردون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خسيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحي العوام هي رميم قل يحيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشدد الأخضر نارا أخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السمامات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى من هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سقاوا للحب قأساة المسقل فقلت لخمتين أخي تعالي سعدت ما شرح نحبي في فؤوس أهمد من سكرتي بين الموالي فقلت لسائل أقطع في نمو بحالي ودخلوا أنتم رجالي وهموا أشعبوا أنتم الجنودي في القلبي بالباب الملالي شاركتهم فندي من سكري ولعيد قلبي مد صالي مقامكم الألاجة أولا كل مقامي فهم ما زال آلي أنا في حضرة تقريبي رحلي يصنفني وحسبي ذو الجلالي أنا البازي أشعب كل شيش ومداخ المجاجة أتي مثالي كسادي خلالي بترازي أزمي وذوتني بتيجال الكمالي وأطلعني على سن القديم وقلدني وأعطاني سؤالي فولاني على الأقطاب جمعي وحكمي نافذ في كل حالي فلو ألقيت سني في بحار يصغر كله غن في الزوالي ولو ألقيت سني في جبالي لدقة تغتغت بين الرمالي ولو ألقيت سني فوق ناري لخمدت من طفت من سن حالي ولو ألقيت سني فوق بيته لقوم بقدرة المولى تعالي وما منها شهور أو دخول تمل وتنقدي إلا أتالي لا تخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فأقصر عن جتالي أريدي هفت بشتبش بغني وفعل ما نشاغ خلق اسمعاني أريدي لا تخف الله ربي تقولي في السماء والأرض نفت والشاغ السعادة قد بداني بلاد الله ملكي تحت حبي ووقتي قبل قلبي مد سفاني ندرت إلى ملاد الله جمعي وفردلت على حب التصالي درست العلم حتى سلت قطبا ولد السعادة من مولى الموالي فمن في أولياء الله مثني ومن في العلم والتصريح حالي جايني في هماجر يتصيام وفيدنا بالليالي كالعالي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي مدر الكبالي نبي ماشم مكين نجازي واجدي بني دلت الموالي وديدي لا تخف واش فعيني أسوب القاتل إذا القتالي أنا جيلي محيو ديني لقبي فأعلامي على ربس الجمالي أنا الحسني والمغدام قومي فأقلامي على ودق الرجالي وعبد القاتل المشهور اسمي وعبد القاتل المشهور اسمي وجد صاحب المشهور اسمي وجد صاحب المائن الكمالي فأقلامي على ودق الرجال ونسل وطف قاتل المشهور اسمي وطف قاتل المشهور اسمي وضيفة الوفرمالي اگلے حفتے هر نماز کے بعد سو مرتبع یا اللہو یا رحمن یا رحیم یا اللہو یا رحمن یا رحیم باہر پیاری پیاری کتابیں مكتبت المدینہ کے اسٹال پر بہت پیاری کتاب ہے ضرور حاصل کریں حلال طریقے سے کمانے کے پچاس مدنی پھول یہ بہت پیاری کتاب ہے اب ضرور حسن سداد اس کتاب کو خریدیں ساتھ ہی ایک چھوٹا سا کتاب چاہ منڈک سوار اور بچھو یہ دونوں کتابیں باہر مکتبت المدینہ کے اسٹال پر موجود ہیں صرف بیس روپے حدیعے پر یہ دونوں رسائر حاصل کریں علاوہ عظیم سیلانی ویل فیر کے اسٹال پر ایک پیاری کتاب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو یہ کتاب صرف چالیس روپے حدیعے پر دستیاب ہے آپ ضرور سے حاصل کریں انشاءاللہ دس جنوری بروز اتوار ایک عظیم و شان لبیک یا رسول اللہ کانفرنس نشتر پاک کراچی میں منقض ہو رہی ہے جو زہر کی نماز سے عشاء کی نماز سکھ جاری رہے گی اور اس میں ملک بھر سے جے ظلمہ اکرام تشریف لا رہے ہیں اس کانفرنس کے پوسٹر آپ باہر اسٹال سے حاصل کر سکتے ہیں اگلی اتوار دس جنوری بعد نماز زہر تشاہ نشتر پاک میں یہ کانفرنس منقض ہو رہی ہے الحمدللہ آج بھی بے شمار لوگ کسرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے والے الامیرہ کمپنی والوں نے چھبیس لاکھ درود و سلام کا تحفہ بھیجا ہے اور جناب احمد صاحب اور ان کے احباب نے مل کر ایک کروڑ اور چھبیس لاکھ درود و سلام پڑھے ہیں علاوہ ازی اور بھی بہت سی پرچیاں رکے ہیں جس میں ایک اثرت کے ساتھ عورات وظائف اور درود و سلام پڑھے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول فرمائے اور ہمارے دعاوں کی قبولیت کا سبب بنا ہے انشاءاللہ جمعے رات جاؤں مزدی سیلانی میں عشاء کی نماز کے بعد تقریباً ڈیڑھ گھنٹے دورانیہ کی محفل پھر جمعے کے دن سابری مزدی رنچو لائن میں مہانہ قصیدہ بردشیف کی محفل عشاء کی نماز کے بعد اور سنیچر کو نوری مزدی حسین آباد صدیق آباد میں مہانہ قصیدہ بردشیف کی محفل اور انشاءاللہ اتوار کو ہم اور آپ یہاں پھر ختم قادر شیف میں جمع ہوں گے آپ خواتین حضرات ان محفل خود بھی شریک ہوں اور اس کی دعوت کو بھی عام کریں آئیے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دعا کی طرف چلتے ہیں دل کو نور کر دے سختی دور کر دے اپنا قرب دے کر دوری دور کر دے اس کے بعد سختی دور کر دے اپنا قرب دے کر کے چلتے ہیں اللہ علیہ وسلم یا مجیب البطرین یا عظیم السلطان یا قدیم الاحسان یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا اے کریم رب تیرے یہ پریشہ حال بندے اے اللہ مشکلوں میں گھرے ہوئے یہ بندے کریم رب تیری بارگاہ میں اے اللہ اپنے اپنے مسائل اور مسائل لے کر تیری بارگاہ میں آگئے ہیں کریم رب یہ از خود نہیں آئے یہ بلائے گئے ہیں تیرا فرمان ہے اے اللہ یہ ترے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے آئے ہیں کریم رب یہ نبی علیہ السلام کے اس فرمان کو سن کر آئے ہیں کہ غروب آفتاب کے وقت کوئی دعا رد نہیں کی جاتی یہ اس فضیرت کو سن کر آئے ہیں کہ تیرا ذکر کرنے کے بعد یحسین شریف کی تراوت کرنے کے بعد تیری بارگاہ میں بڑے بڑے وسیرے پیش کرنے کے بعد جو دعا کی جائے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے اللہ بڑی امید کے ساتھ بڑی عارضویں لے کر بڑی یقین کامل کے ساتھ تیرے بندے تیرے ذر پر حاضر ہیں اے اللہ ہماری امید تجھ سے ہے ہماری عارضو تجھ سے ہے ہمارا یقین تجھ پر ہے ہمارا بھروسہ تجھ پر ہے اے اللہ اتراتے ہیں تو تیری ذات پر اتراتے ہیں گھومنڈ کرتے ہیں تو تیری ذات پر گھومنڈ کرتے ہیں اے اللہ یہ تیرے بندے تیری رحمت کے کھلے دروازوں کو دیکھ کر آگئے ہیں اے اللہ تیری عطاوں کے تیری عطاوں کے وسیع خزانوں کو دیکھ کر آگئے ہیں اے اللہ تیری نعمتوں کے تیری نعمتوں کے دسترخان کو دیکھ کر آگئے ہیں اے اللہ تیری رحمتوں کا تیری عطاوں کا تیری نوازشوں کا تیری کرم کا سن کر یہ آگئے ہیں اے اللہ اے کریم رب بکشش کی امید پر آنے والے اور مغفرت کی بھیق طلب کرنے والے ان بندوں کے پلے کچھ نہیں ہے اے اللہ ہمارے پلے کچھ نہیں کوئی عمل کوئی نیکی ایسی نہیں جو تیری بارگاہ میں پیش کی جائے تمام آمال فسادنیت کا شکار ہے اے اللہ نیکوکار تیرے بندے متقی پرحزگار جب دعا کرتے ہیں تو ان کی نظر میں اپنی نیکیاں بھی ہوتی ہیں ہمارے پلے تو کچھ نہیں کوئی عمل نہیں کوئی نیکی نہیں نہ مانگنے کے لیے کاسا ہے نہ جھولی ہے نہ پھیلانے کے لیے اے اللہ ہمارے پاس کچھ ہے نہ الفاظ ہے کریم رب کچھ نہیں ایک گناہگار سیاہکار کے پاس کیا ہو سکتا ہے پر کریم رب تیری رحمت سے بڑی امید ہے اے اللہ تیری رحمت کے بھروسے ہی آئے ہیں تیری بخشیش کی امید پر آئے ہیں اے اللہ آنے کے بعد اب تیری بارگاہ میں تیری نبی علیہ السلام کی عظمتوں رفعتوں اور ملندیوں کا واسطہ دے کر تجھ سے ہلتجا کرتے ہیں مولا ہم سب آنے والوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فروا لے اے قبول کرنے والے اے قبول کرنے والے لا اے تقدیر کو سوارنے والے لا اے تقدیر کو نکھارنے والے رب تیری بارگاہ میں تیرے بندے اپنے تمام سابقہ گناہوں سے دل کی تہ گہرائیوں سے محافی طلب کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں گناہوں کی بخشش مانتے ہیں مغفرت کی بھیگ طلب کرتے ہیں اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے سغیرہ کبیرہ معاف کر دے داہر باطن معاف کر دے دانستہ نادانستہ معاف کر دے جو جان بوچ کر کیا وہ معاف کر دے جو انجانے میں ہوا وہ معاف کر دے اے معاف کرنے والے معاف کر دے کریم کریم معاف کر دے رحیم رحیم ماف کر دے ستار ستار ماف کر دے غفار غفار ماف کر دے ہمارا لحظہ لحظہ ہماری گھڑی گھڑی اے اللہ ہمارے زندگی کا ہر ہر لمحہ گناہوں میں بسر ہوا کریم رب کروڑا کروڑا گناہ لے کر تیری بارگاہ میں مغفرت کی بھیق طلب کرنے تیری بندے آگے اے اللہ مغفرت کی بھیق اتا فرما دے بخشش کی خیرات اتا فرما دے ہمیں ماف کر دے ہمارے سابقین کو معاف کر دے تمام امتِ محمدی کی مغفرت فرما دے اے اللہ تمام امتِ محمدی کی مغفرت فرما دے اے اللہ جب بخشے ہوئے ہیں ان کے درجات کو بلند فرما اے معافی کی تافیق اتا فرمانے والے اور غروبِ آفتاب کے وقت استغفار اور توبہ کی تافیق دینے والے ہمارا یقینِ کامل ہے تُو ہمیں معاف کر دے گا اور تُو ہمیں معاف کر چکا ہوگا اے معافی عطا کرنے والے اب تُس سے التجاہ ہے اے اللہ اے کریم رب آئندہ ہمیں گناہوں سے نفرت عطا فرما دے نیکیوں کی تعفیق عطا فرما دے نیک خود دے دے برائی سے نفرت دے دے نیک خصتیں عطا کر دے اچھی عادتیں عطا کر دے اچھے اتوار عطا کر دے اے اندھیروں سے روشنیوں کی طرف ہمیں ہدایت عطا کرنے والے اب ہمیشہ ہمیں روشنیوں کا سفر عطا فرما ہمیں اندھیروں سے بچانا ہمیں تاریکیوں سے بچانا گناہوں کے دلدل سے بچانا دنیا کی نذتوں سے بچانا شیطان کے مقر و فرح سے بچانا گناہوں میں پھر جانے سے بچانا بدی کی عادل سے بچانا بری سوچ سے بچانا اے اللہ برے برے خیالات سے بچانا ہمارے ذہنوں کو وسوسوں سے پاک کر دے برے خیالات سے پاک کر دے نیک سوچ عطا کر نیک ارادی عطا کر نیک فہم عطا کر نیک فلاست عطا کر اچھے خیالات عطا کر اچھوں کی سنگت عطا کر اچھوں کی محبت عطا کر اچھوں کی دوستی عطا کر اچھوں کی قربت عطا کر اچھوں کا ہاتھ دے اچھوں کا ساتھ دے اچھوں کی محبت دے اچھوں میں زندگی بسر کر رسیب کر قدم قدم ہمارا نیکی کی طرف اٹھے اے اللہ دم دم ہمارا نیکی میں بسر ہو لہزہ لہزہ ہمارا عبادت میں بسر ہو اے اللہ ہماری زندگی کو عبادت بنا دے ہماری زندگی کو بندگی بنا دے ہماری زندگی کو بندگی بنا دے اے اللہ بندگی کی تافیق عطا کر دے اے اللہ بے بندگی بے بندگی زندگی شرمندگی ہے اے اللہ ہمیں بندگی کی تافیق عطا فرما اپنا بندہ بنا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق عطا کر اے اللہ اپنی حمد اور اپنی صنعہ کا قائف عطا کر اپنے نبی علیہ السلام کی محبت میں ہمیں فنحیت تصیب کر اے اللہ ہماری عبادتوں میں اخلاص عطا کر کریم رب ہماری ان محفلوں کو ہمارے ان ذکر و اسکار کو ہمارے ان ختم قادریہ کو اے اللہ ہماری ان دعاوں کو ہماری عبادتوں میں ہمارے لئے لذت کا سامہ بنا دے اے اللہ ہماری یہ محفلے ہمارا یہ پڑھنا ہمارا یہ ذکر و اسکار کرنا ہمارا یہ درود و سلام پڑھنا صرف ہماری زبان کی حد تک محدود نہ رہے اسے احسن عطا فرما دے اسے رنگ عطا فرما دے تیرے ذات جس طرح زندگی بسر کرتے ہیں ایسی زندگی عطا فرما دے اور تیرے نبی کے عاشق جیسی موت پاتے ہیں ایسی موت کی سعادت نصیب فرما دے کریم رب ہمارے سینوں سے کینے کو دور کر کے اسے سرور کونہ ان کا مدینہ بنا کر اس پر سکینہ نازل فرما دے اے اللہ اے رب کریم آئندہ زندگی ہماری نکھار دے سوار دے پنجبت طبع جماعت نماز پڑھنے کی تعفیق دے ہمیں قرآن سہمی عطا کر ہمیں حدیث کی سمجھ عطا کر ہمیں دین کے درد عطا کر ہمیں تفقف الدین عطا کر ہمیں شرح و سیور عطا کر ہمیں عالم باعمل بنا دے ہمیں عامل باعلم بنا دے ہمیں تحجد گزار بنا دے اے اللہ ہمیں ہمیں اپنے دیکھ بندوں کیسی زندگی عطا کر دے وہ محبت کی شرح جو غوثی آزم کو عطا کی تھی وہ الفت کا جام جو غریب نباز کو دیا تھا وہ محرفت کے چشمے جو نظام الدین کو عطا کیے تھے اس کے چند چھیٹے عطا کر دے اس کے چند خطرے عطا کر دے اس کے چند بھولے عطا کر دے ہمیں بھی اے اللہ اپنی محبت کا اپنی محبت کا ہمیں بھی اے اللہ گرفتار کر دے کریم رب اپنی محبت میں ہمیں فنائیت اتا کر اپنے نبی کے عشق میں ہمیں فنائیت اتا کر ہمارے بیماروں کو صحت اتا کر دعا کریں ایک ہمارا دوست آٹھ مہینے سے قومے میں ہے فاروق نام کا اور ہمارا ایک ساتھی محمود حسین صاحب جوان آدمی ہیں فالج کی وجہ سے بسطر میں بے حص و حرکت پڑ گئے ہیں ایک بچی نزد جس کی جس کی ابھی ایک پرچی آئی ہے جس کے لیے کہ وہ کینسر کی مریض ہو گئی ہے اور کتنے مریض ہیں کتنے مریض ہیں کہ جنہیں دیکھ کر جنہیں دیکھ کر دل ٹڑا پڑتا ہے اور ہمارے روحے روحے سے یہ آواز گنل ہوتی ہے کہ مولا تو ہی تو ہے تو ہی تو ہے تو ہی ہے کہ جو ہمارے مریضوں کو صحت اتا کر سکتا ہے جنہیں ڈوکٹروں نے لا علاج کرانے دیا مولا تو ہی انہیں صحت دے سکتا ہے ہر مرض کا علاج سیرے دست قدرت ہے یا شافی انتشافی یا شافی انتشافی یا شافی انتشافی ہمارے تمام مریضوں کو صحت دے دے تمام کو تندرستی دے دے زندگی کی بہاریں دے دے چلے پھرنے کی توفیق دے دے بستروں کی محتاجی سے بچا لے دوکٹروں کے چکروں سے بچا لے ہر مرض سے بچا لے ہمارے مرض اتنی صحت پالے کہ زندگی کی آخری نماز بھی مسجد پہ آ کر باجماعت ادا کرے ہماری عورتیں گھر میں کھڑے ہو کر بغیر کسی سہار زندگی کی آخری نماز ادا کرے ایسی صحت دے دے آفیت والی زندگی دے دے محتاجی سے بچا لے مولا محتاجی سے بچا لے تیرے بندہ تیرے ہی در کا محتاج اچھا لگتا ہے اسے محتاجی سے بچا صحت اتا کر رزق حلال میں برکت اتا کر غیب سے رزق حلال کے آسان ذراعہ اتا کر حرام رزق سے بچا حرام لکمے سے بچا غیب سے رزق کے دروازے سب کے بھی کھول دے کھول دے رزق کے دروازے قاسم رزق محمد استضا کریم کے صدقے سب کو رزق حلال میں خوب برکت اتا کر ہمارے بے اولاد نے ایک سارے اولاد پا لیں جنت میں لے جانے والی سواب جاریہ بننے والی اولاد پا لیں ہمیں اولاد دی ہے اولاد کی اہلہ خوشیاں بھی دیکھیں نصیب کر اولاد کے صدموں سے بچا ہمارے بے رشتہ کے لئے اچھے رشتے لکھ دے جو رشتے ازواج سے منصرک ان کے ازواجی زندگی خوشگوار کر دے اہلہ پرشحال ہے خوشحال کر دے بے چین چین پا لے بے قرار قرار پا لے جو مستحب وہ سکون پا لے جو بے روبر وہ نرگ را پا لے بڑکوں کو ہدایت دے بھولوں کو رستو بیتا بچھڑوں کو ملا دے روٹوں کو منا دے جو گھر سے دور انہ خیر سے گھر پہنچا دے ہمارے شہر وطن پر اپنا کرم کر ہم سب کو بار بار حرمین طیبین کی حاضری نصیب کر اہلہ غروبِ حفظتہ کے وقت تو اس نے خصوصی دعا کرتے ہیں غازی منتاز حسین قادری کو عزت کی رہائی نصیب فرما اہلہ رب کریم یہ مسئلہ غازی منتاز قادری کا نہیں عزتِ نحمو سے مصطفیٰ کا مسئلہ ہے اہلہ رب کریم نحمو سے مصطفیٰ نحمو سے مصطفیٰ جو ڈھال منتاز قادری ہے اس ڈھال کی تو حفاظت فرما اے اللہ رب کریم جتنے بندے حاضر ہیں جو تری بارگاہ میں دعائیں لے کر انتجائیں لے کر مراد لے کر امیدیں لے کر اللہ تری رحمت کی طرف متوجہ ہے ہر ایک کو با مراد کر دے ہر ایک کی جھولی پھر دے ہر ایک پر کرم کر دے ہر ایک کو اس کے من کی مراد دے دے ہر آنے والا با مراد ہو جائے کو یہاں سے تہید آمن خاری جھولی لے کر نہ جائے ہر ایک کو مستجاب الدعوات کر جو مانگا وہ بھی عطا کر جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا کر ہر خیر مقدر کر ہر شر سے نجات دے اللہ تیرے نبی علیہ السلام نے جو اپنے لئے اپنی امت کے لئے طرف کی امعالیہ وہ سب خیر ہمارا مقدر کر دے اور جس کی پنہ نبی علیہ السلام نے اپنے لئے اپنے امت کے لئے طلب کی باولا ہر اس شر سے ہمیں پناہ عطا فرما دے وصل اللہ تعالی علیہ خیر خلقی سیدنا ومولانا محمد یواری واصحابی اجمعین بھی رحمت گیا لئے موسیقی